موسیقی 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 لیکن یہ انہوں نے دیکھا کہ وہ کتنے کیچز ان کے چھوٹے اور کتنی اچھی انہوں نے بولنگ کیا اور کن اپرچونٹیز کو پاکستان ٹیم نے گراب نہیں کیا so I think that the bowling side the young bowlers Khuram, Shizaad, Meer, Hamzadeh were the brighter side in Australia اس کے علاوہ آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ obviously جو بیٹنگ کی اپروش تھی it's good to be positive لیکن positive کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھکے چھوکے ماریں تو وہی positive ہے to do what is necessary is positive جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو کرنی آتی ہے اس کو آپ aggressively approach کریں وہ positive ہے آپ کا ٹیسٹ میچ ختم ہو جاتا ایک دن پہلے ڈیڑھ دن پہلے آپ کو strike rate کی پڑی ہے یہ تو کوئی پانچ سات کرکٹر بیٹھے اس اپروچ کو بنانے والے سے پوچھے ابھی میچ میں ابھی ڈیڑھ سوور کا وقت پڑا ہے آپ کو جلدی کیوں ہے آپ نے تو ہر چوتھی انگ میں چالیس سے زیادہ تو کسی میں اور ہی نہیں کھیلے تو یہ اتنا بڑا بیٹنگ ڈبیکل ہے کہ آپ کی سیکنڈ انگ میں ٹیم چالیس آور کھیلنے کے قابل نہیں ہے تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کس strike rate کی آپ بات کر رہے ہیں اور کونسی approach کی بات کر رہے ہیں اگر آپ اس میں سے سو آور کھیلنے کی بھی capability رکھیں تو آپ دوسو سوا دوسو رنز کا فرق ڈالیں تو کیا اس سے match میں فرق نہیں پڑتا تو یہ approach جو تھی intent کو لے کے یہ لفظ کا اتنا misuse ہے پاکستان کے اندر اور شاید کیا کہا سکتے ہیں اس کا context نہیں جانتے کہ یہ کس context میں fit in کرنا اس لفظ کو intent does not mean کہ آپ نے bad گھمانا شروع کیا ایک کان سے اور دوسرے کان پر روک دیا it means کہ do what is necessary جس چیز کی ضرورت ہے تو جس چیز کی ضرورت ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے آمیر جمال آسٹریلیا میں بہت اچھا کھیلے جب نیو زیلینڈ ٹی ٹوینٹی کھیلنے کیلئے گئے تو وہاں پر ان کی کارکرگی کا مایار he is also brighter side of test matches جو آسٹریلیا میں ہوئے میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا I think کہ بہت اچھی اس نے bowling کی حالکہ وہ تھوڑا erratic ہوتا ہے at times but جب وہ stumps کے اندر bowling کرتا ہے تو خاصاً dangerous ہوتا ہے اور سب سے تیس bowling بھی اس ہی نے کی اگر پیس کا کسی کو گلا تھا پھر بیٹنگ میں اس نے ایک کہلے کے دکھایا کہ وہ شارٹ بول کو اچھا کھیل سکتا ہے جو کہ normally پاکستانیز نہیں کھیلتے اور سیڈنی کی پچ پہ جب اس کو باؤنسرز کیے آسٹریلیا نے پیچھے فیلڈنگ رکھ کے اس نے کافی سارے پل شوٹس مارے اور successfully جو ہے اس نے باؤنڈیز کو clear کیا تو ایک اچھی چیز وہ بھی unleash ہوئی پاکستان کے لیے کہ future میں اگر اس کو اچھی طرح سے تیار کیا جائے اور ٹیم کے ساتھ رکھا جائے تو یہ ایک اچھا آل راؤنڈر possible آل راؤنڈر develop ہو سکتا ہے I'm not saying کہ he is یہ develop ہو سکتا ہے تو ہم ایک تیس پینتیس چالیس سے ہم بندے کو لیبل کر جاتے ہیں کوئی lefty آ کے دو انسونگ کر دے تو وہ وسیم اکرم بن جاتا ہے اتنی اسانی سے کوئی lefty دو ڈرائیویں مار دے وہ سیدنور بن جاتا ہے یہ بھی چیز ہے جو بالکل اچھی نہیں ہے اور جو بڑے نیشنز نہیں کرتے ہیں پاکستان کی ٹیسٹ میچز میں آسٹریلیا کے خلاف کار کردگی اگر ہم بیٹنگ کو دیکھتے ہیں سعود شکیل آسٹریلیا جانے سے پہلے بہت کامیاب نظر آ رہے تھے لیکن آسٹریلیا میں ان کے کار کردگی کا مایار وہ نہیں رہا اسی طریقے سے امام الحق بھی اگر ہم آسٹریلیا سے باہر ان کے کار کردگی کی بات کرتے ہیں تو خاصا سٹیٹس ان کے حق میں جاتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ وہ بہتر کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ان دونوں کے لیے بلخصوص دونوں بائیں ہاتھ سے کھیلتے ہیں جب وہ آسٹریلیا جا رہے تھے تو اس کے لیے جس تیاری کی ضرورتی بلخصوص جس تیاری کی ضرورتی بیٹس میٹ کو وہ نہیں کی گئی لیکن ایز ان انٹرنیشنل کرکٹر آپ کے پاس ایک آئیٹینری ہوتی ہے پورے سال کی ٹور کی بھی آئیٹینری ہوتی ہے آپ کو پتہ تک کب کہاں پر کس سے میٹ تو یہ تیاری کرنا آپ کا کام ہے اگر میں یہ کہوں کہ جو بندہ میرا کوچی دس دن پہلے بنایا ہے اس کی وجہ سے میری تیاری رہ گئی ہے تو اس میں میرا بھی قصور ہوگا اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے آسٹریلیا جانا ہے آپ کو سکوئر آف دو وکٹ رانس کرنے آنے چاہیے اگر آپ کٹ پول نہیں مارتے اور آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو موہ میں بول ملے گا تو وہ پھر کبھی ملے گا اور دوبارہ نہیں ملے گا تو اگر آپ نے اس کو پڑا ہی نہیں سہی طرح اور اس کے اوپر سہی طرح اپلائے نہیں کیا تو وہ چیز آپ کی گیم کے اندر ایگزیکیوٹ ہوتی نظر نہیں آئے گی وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے چاہے میں کوچ بن جاؤں اور آپ کو میں کہوں کہ آؤ آج ایک ہفتہ پہلے میں تمہیں کٹ پول کھلاتا ہوں تو اسے تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے لیکن اتنی جلدی مسل میمری ٹیک آور نہیں کرتی اور ہم نے دیکھا کہ امام انڈیا میں بھی شارٹ بول کے گین سٹرگل کر رہے ایون انڈیا وہ باؤنسر پہ کافی دفعہ اٹھ ہوئے اور ان بولر سے اٹھ ہوئے جو میڈیم فاسٹ بولر تھے تو آسٹریلیا میں تو تیز وکٹیں باؤنسی وکٹیں سٹارک، ہزلوڈ، کمنز، دنیا کے تین بہترین فاسٹ بولر تو ہی اڈے بری لیس چانس کہ جب تک وہ شارٹ آف لیندھ بولوں کو یا بہائنڈ لیندھ جو تھوڑا سا شارٹ بول ہے اس کو اس کے پاس رنز کرنے کے طریقے نہ ہو بڑا مشکل ہے کہ آسٹریلیا میں وہ ڈومینٹ کرتے یا وہ اچھی بڑی ایننگز کھیل پاتے ہیں شان مسود کا پہلا دورہ تھا بحیثیت کپتان انہوں نے بحیثیت بلے باز بھی کچھ چھوٹی چھوٹی ایننگز مطلب پچاس کو سو میں نہیں بدلا تیس کو ساٹھ کی طرف نہیں لے کر گئے دونوں چیزیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایسی ٹیم کے بلے باز جس میں ٹیم پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے اور کپتان سیٹ ہو کر اگر اٹھ ہوتے رہتے ہیں اس سے ٹیم کو کیا اثر پڑا ہے اور کیا کچھ جو ان کی کپتانی کے حوالے سے بات ہوتی تھی اس سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ ایک مشکل دورہ تھا دنیا کی بہترین ٹیسٹ ٹیم تھی شان نے ڈیسنٹ کیاپٹن سی جو ایس ٹیسٹکٹیکس جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کا اچھا استعمال کیا لیکن جب ہم اس کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں جتنی اچھی فارم میں وہ تھے انہیں تو چاہیے تھا کم از کم دو تین سنچریوں کا دو تین دفعہ انہیں بہت خوبصورت پچاس رنس کیے لیکن اس کو کیری آن نہیں کیا فلو بھی ان کا بنا ہوا تھا انہیں شارٹ بول کے اگنس پرابلم نہیں انہیں باؤنس سے پرابلم نہیں دراز کرنا ہے کٹ بھی اچھا مارتے پل بھی اچھا مارتے لیکن جتنا اگریسیولی وہ اننگز کھیل رہے تھے ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ بینگ دو بیٹسمن ان فارم وہ جتنا لمبا کھیلیں اتنا ٹیم کو پائدہ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے رن سکورنگ شارٹ کھیلیں بہت زیادہ ایشو کو فورس نہ کریں جب آپ ٹو مچ شارٹ کھیلنے کہ ٹو مینی شارٹ کھیلنے کوشش کرتے ہیں تو پھر غلطی کے معاقبی اتنے بڑھ جاتا ہے آپ نے دیکھا جب پاکستان نے چار اوٹ چالیس پہ کر لیے تو سمیت مین بیٹسمن رہ گئے تھے آسٹریلیا کے انہوں نے سو گندے کھیلی اور سو گندوں کے بعد پہلی باؤنڈری لگا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بولرز نے انہیں مارنے نہیں دی بڑی اچھی بات ہے لیکن سمیت بینگ دو پلیئر ہی از دنیا کے ٹاپ پلیئرز میں اور اس کو پتہ تھا کہ اگر میں آٹ ہو گیا تو میچ ختم ہو گیا تو یہ ٹک اس ٹائم اور اس کے سامنے مارش کو ہم نے اس کا ایک کیچ ہوڑا اس کے بعد اس نے میں کیچ بھی نہیں دیا اور الٹا بٹائی گی تو ایک بندے نے اگریسر کا رول کیا اور دوسرے نے جسے پتہ تھا کہ میں مین سٹے ہوں وہ رام سے کھیلا تو یہ جو گیم آویرنس ہے نا اس میں بھی ہم لیک کر پلیننگ میں بھی کرتے ہیں ٹیکٹکس میں بھی کرتے ہیں اور اگزیکیوشن ٹائم پہ ہمیں رکھ رکاؤ بہت سوچتا ہے وہ کیا کہے گا یہ مائنڈ نہ کر دیں جب آپ کے سامنے ٹیم کی گروت کا ویژن ہوتا ہے then you have to take actions اور اس میں پھر آپ کو کچھ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ریلاکس اگر انہیں سمجھ آجائے تو وہ خود ساتھ مل جائیں گے آپ کے لیکن اگر انہیں سمجھ نہیں آتی تو then the work must not stop پھر آپ کا ویژن رکنا نہیں چاہیے but unfortunately ہمارے ہم نے دیکھا کہ dominant forces too many ہیں اور جس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ control کر جائے وہ خود جس طریقے سے پتلی گلی سے آیا ہوتا ہے اس کے لئے control اس کی قابلیت کا حصہ نہیں ہوتا unfortunately ابھی آپ نے کہا کہ intent کا جو لفظ ہے وہ پاکستان میں اس کا بہت غلط اور نامناسب استعمال ہوا ہے لیکن یہ جو intent کا لفظ ہے but صاحب یہ کسی اس شخص کی طرف سے یا اس حلقے یا قبیلے کی طرف سے تو نہیں آیا جس کا چکر سے تعلق نہیں ہے یہ کرکٹرز کے دیئے ہوئے الفاظ ہیں پاکستان کے لوگوں کو لفظ تو انگلیش کا اور اور اس کے کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے I don't know کتنا انہوں نے اس کو اچھے سے سمجھا ہے یا کتنی اس کے پیچھے جو انہوں نے کانٹیکسٹ میں اس کے دیکھے ہوئے کہ کہ کہاں کہاں یہ لگتا ہے because اس کی بڑی وائیڈ رینج ہے اگر اب میں ایک ڈراؤ کرنا ہے میں نے ٹیسٹ میچ تو میرا intent ہی ہونا چاہیے کہ میں آؤٹ نہیں ہونا میں وگٹ پہ رہوں گا تو ڈراؤ ہوگا اگر میں نے intent کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ میں نے ہر آور میں دو چوک ایک شکا لگانا ہے تو میں آؤٹ ہو گیا تو ٹیسٹ میں ہے تو میں ہار جاؤں گا تو intent جو ہے that is to do what is necessary اس کو آپ positively کریں اس کے اندر آپ aggressive defense ہی ہوتا آپ کو ball لگتی ہے آپ show ہی نہیں کرتے کہ مجھے ball لگی آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ اس کو قابو پا جاتے ہیں آپ gesture ہی نہیں دیتے کہ آپ کو درد ہو رہی ہے تو وہ aggressive intent نہیں ہے depend کرتا ہے کہ آپ نے کون سا مقصد ہے آپ کا اس کو آپ نے کیسے حل کرنا ہے intent کا مطلب ہم نے بڑا منیوٹ کر دیا تو آؤ اور مارو صرف چکے لگانے صرف چکے چوکے لگانے وہ intent ہے 5-6 کہ آپ سوہ چار کے run rate سے کھلے آپ کہ team director نے کہا ہمارا intent بڑا اچھا ہے آپ 3-0 ہارے ہیں سوہ دو سے run rate سے جس میں score کیا وہ team test series جیتی ہے تو میں آپ کے intent کا کیا کروں یا آپ کا intent آپ کے کس کام آیا جس کو آپ intent سمجھتے ہیں وہ تو کام نہیں آیا لیکن کیا پاکستان اچھی cricket نہیں کھیلا اسٹریلیا میں تین test matches میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ساتھی کہ ہم کہنے میں کیا حرج ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں پرائم منسٹر پاکستان ہوں بن جائیں گے میں کیا ہوں کہ میں چیف ہوں میں بن جاؤں گا کہنے میں کیا حرج ہے جو مرضی کہہ لے ٹھیک ہے in the end winning is all that matters how naive is that ہم اچھا کہہ لے یعنی ہم نہیں آرے وہ جیت گئے یہ تو مزارکہ خیص بات ہی ہے کہ ہم نہیں آرے اسٹریلیا جیت گیا اچھا بڑھ سب یہ جو نیو زیلینڈ کے پانچ میچے تھے آپ کو کہیں میچ شروع ہونے سے پہلے سیریز شروع ہونے سے پہلے تھا ذہن میں کہ پاکستان یہ والی سیریز اتنے برے طریقے سے آ سکتا ہے ٹی ٹونٹی کیوں کو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ فارمٹ ہے جس میں پاکستان کی ٹیم دیگر دونوں فارمٹ سے بہت بہتر کرکٹ کھیلتی ہے پاکستان کا انٹرسٹ ہی اسی فارمٹ میں ہے پاکستان کھیلنا ہی یہ فارمٹ زیادہ چاہتی ہے پاکستان کے پلیئرز زیادہ ایکسپینئنس لیک کرکٹ میں ہیں بجائے کہ وہ فرس کلاس کرکٹ میں ہیں ان کے پی ایس ال کے ماچز زیادہ ہیں بجائے کہ ان کے ڈومیسٹک فرس کلاس کے ماچز کے یا ون ڈے ماچز کے تو بلا شبہ یہ ایسا فارمٹ ہے جس میں کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان اتنا اس طریقے سے ہارے گی کہ چار ایک ہو جائے گا اور وہ بھی لاسٹ میں جو میچ جیتا ہے نیوزلینڈ نے اپنے چار پانچ پلیئرز کو پل آؤٹ کیا کیپٹن ان کے انجرڈ تھے مچل فارم میں تھا اس کو باہر کر لیا اس کے علاوہ کانووئے بھی نہیں کھیر رہے تھے وہ والا میچ تو ان کے کچھ جو ٹاپ نوچ پلیئرز تھے وہ انہوں نے سائیڈ پے کیا اور اس کے بعد ہمارے سپنرز نے کام کیا افتخار نے تین آؤٹ کر دیا آپ کے کسی مین بولر نے تو نہیں کیا کوئی بڑے رنس تو نہیں ہوئے تو ٹھیک ہے ایک کانسلیشن ون تھی شکر ہے آپ وائٹ واش نہیں ہوئے لیکن کیا ہم نے اس سے کچھ نکالنا ہے آپ نے کہا تھا نئے لڑکے ٹرائے کرنے ہیں آپ کے ساتھ پلیئروں نے پانچ میچ کھیلے ہیں اور نئے لڑکے جو تھے نا وہ بچارے اندر باہر فٹ ان ہو رہے تھے اور اس جگہ پر کھیر رہے تھے جو ان کی جگہ نہیں ہے صاحب زادہ فران تین سال سے پاکستان کے ٹاپ سکورر ہیں اوپننگ پوزیشن پہ ہیں تو اگر آپ نے ان کا واقعی امتحان لینا تھا تو آپ ان کو اوپن پہ کھلاتے ہیں اگر آپ یہ کہیں آکے کہ اس کو پہلے بتا دیا گیا تھا تو جب زلیل آئی نے حکم جاری کر دیا تو وہ بچارے جس کا پانچ سال بعد کم بیک ہوئے اس نے کہنا تھا کہ نہیں میں تو اوپن ہی کروں گا اس نے کہنا تھا ٹھیک ہے جاں مرضی کھلا دیں لیکن کیا یہ پروفیشنلزم کے ایتھکس ہیں یہ کیا آپ اس کو ورلڈ کپ میں پانچ میں نمبر پہ پھینک سکتے ہیں یا کانسٹینٹلی پانچ میں نمبر پہ کھلا سکتے ہیں اور اگر یہ آپ کے ویژن کا حصہ تھا تو جو ابھی جانے سے پہلے ڈمیشک ٹورنمنٹ ہوا ہے اس میں اسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ پانچ میں پہ سارے میچ کے لیے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی تیاری کا موقع ملتا دنیا کو بھی پتہ چلتا کہ آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہے آپ نے میچ سے پہلے اگر کان میں کہہ دیا کہ تم نے پانچ میں پہ کھیلنا ہے تو یہ آپ نے کیا کمیونیکیشن کی ہے ٹھیک ہے نا یہ تو جب اس نے دو جاتے دیکھنا تھے تو اس نے خود ہی بیٹھ جانا تھا یہ عجیب چیزیں ہیں اچھے یہ اسی سیریز میں اور ہم جب پاکستان میں بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ کہ ہمارے ہاں کیا اپنے کوچز زیادہ بہتر ہیں یا ہم غیر ملکی کوچز کی طرف جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہر دو سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایک شفٹ آتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور ان سے تنگ آجاتے ہیں اور ہم کسی اور طرح دیکھنا شروع کر دیتے ہیں حافظ جی یہ ٹرم میں پہلے بھی یوز کر چکا دو تین جگہ پر اور یہ سینگ ہے کسی اور یہ سینگ ہے کسی جہاں پر آپ نے میرٹ کا خیال ہی نہیں رکھنا یعنی کہ آپ کا جاننے والا ہونا چاہیے یا اس کا کال کرنے والا تگڑا ہونا چاہیے یا آپ کا ریلیشن اس سے اچھا نہیں جب آپ نے اس بنیاد پر لوگوں کو لگانا ہے تو جتنے مرضی لائیں جتنے مرضی بدلیں اس سے ایک حالت تو نہیں بدلے گی اس سے فرق تو نہیں پڑے گا وہ اپنا سی وی بے ٹھپا لگائے میں پاکستان کا کوئی تھا میں پاکستان کا ڈریکٹر تھا میں پاکستان انڈرنینٹنگ کا کوئی تھا جو بلا بلا ایکس وائی زی کچھ بھی لگا دیں آپ نیشنل اکیڈمی کا یہ تھا وہ تھا وہ تھا میرٹ کدھر ہے آپ تو پہلے بندہ بیجتے ہیں بعد میں اشتہار دیتے ہیں کہ یہ آج اس کی جگہ بندہ چاہیے وہ بھی بندہ جا کے اشتہار پڑا ہوتا ہے کہ میں نے اپلائے کیا ہے کہ نہیں اور اس سیٹ پہ چلا گیا ہوتا ہے تو یہ صرف یہی ہوتا ہے آپ باہر سے بھی جس کو لائے ہیں گورہ بھی اس کو بھی کیا اٹھا کے لائے گریٹ ٹو کی کاؤنٹی سے کوچ اٹھا کے لائے اور اسے آن لائن ڈریکٹر لگا لیا اور اس کو اکومڈیٹ کرنے کے لئے اپنے ڈریکٹر کا نام دیا اور بعد میں ڈریکٹر ایک پکی پوسٹ بن گئی کہ کون سی دنیا کی ٹیم ہے جس میں سترہ افیشلز جاتے ہیں اور جس میں سے بھرمار کوچز کی ہے یعنی کہ ڈریکٹر ہیڈ کوچ اسیسٹنٹ کوچ ہائے پرفارمنس کوچ بولنگ کوچ بیٹنگ کوچ فیلڈنگ کوچ سپن بولنگ کوچ سپن بولنگ کوچ ان کے بھی اسیسٹنٹ ہیں ان کے بھی اسیسٹنٹ ہیں تو it is you know too much confusion in a dressing room یہ تو ایسا ہے کہ اگر دوسری ٹیم نہ آئے تو اپنا ٹرینگلر سیریز کرال اترے بن دیں تو میرا خیال ہے کہ ہم نے پلیئرز کے لئے کوئی آسانی نہیں کی اپنے پلیئرز کے لئے نہ ہم اچھے communicators ہیں کبھی ہم اور پھر ہماری کوئی بات اندر رہتی نہیں ہے ابھی ٹیم بس میں نہیں بیٹھتی تو بات وہ باہر آجاتی ہے نہ کسی نہ کسی ویلوگ میں آجاتی ہے کسی نہ کسی کی ٹویٹ میں آجاتی ہے نہ تو ہمارا کلچر ایسا جو ٹیم کہتے ہیں کہ ہم فیملی ہیں تو فیملی اپنی باتیں باہر نہیں بتاتی آپ کے تو تین چار آؤٹلٹس ہیں جہاں پر دو بندے ادھر بتا رہے ہیں دو بندے ادھر بتا رہے ہیں تقسیم کیوں یہ چیزیں اف کورس یہ تو کوئی بہت ہی ناسمجھ ہوگا تو نہیں سمجھ سکتا اتنی ویزبل ہے یہ چیزیں ٹھیک ہے ایک وقفہ لے رہے ہیں وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے سلمان بڑھ ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی ٹوینٹی لیگز پاکستان کے لئے کتنی نقصان دیں ہیں ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ بڑھ ساب ٹی ٹوینٹی لیگز کے اوپر خاصی تنقید کرتے ہیں یہ ایک ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی زیادہ بات کرتے ہیں کیا دنیا کی اور ملک نہیں کھیل رہے ہیں اس وقفے کے بعد بھی بات کریں گے پروگرام میں آپ کو ایک مرد پھر خوش آمدید کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بڑھ ساب سے بڑھ ساب ٹی ٹوینٹی کرکٹ واقعی پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے کیا اور یہ جو لیڈ کرکٹ کا ایک مسئلہ سرچڑ کر ان دنوں بڑا اُبرتا ہوا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے اس کا کیا حل ہے کیسے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس راستے سے نکل سکتا ہے کہ یہ بھی چلتی رہے اور باقی آپ کے کرکٹ بھی متاثر نہ ہو دیکھیں بات سمجھنے کی ضرورت ہے ابھی بریک سے پہلے آپ نے کہا کہ میں ٹی ٹوینٹی کا ناکل ہوں ٹی ٹوینٹی ماترز nothing to me or to anybody else لیکن اس کا اگر ہم استعمال overwhelmingly کریں گے اس کا استعمال ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر definitely وہ ہمیں hurt کریں گے اس کی prime example یہ ہے کہ ایک فارمر کرکٹر جو پاکستان کے chairman بھی رہے ہے رمیز بھائی انہوں نے پی جیل کرائی انڈر نائنٹین بچوں کی جس ایج میں technical development کا ٹائم ہوتا ہے آپ نے وہاں پر ان کو aggressive cricket cramp shots non-technical stuff جسے modern cricket میں لوگ لے کر آتے ہیں آپ نے ان کو ڈالا but the point is کیا وہ technically perfect ہو گئے ہوئے تھے کیا ان کی growth جو ٹیکنیکل ٹرمز میں ہونی تھی یا جس میں انہوں نے اپنے basics ٹھیک کرنے تھی اور دنیا میں اسی لیے اس ایج تک ٹی ٹوینٹی کرکٹ نہیں کھلائی جاتی جو دنیا کے بڑے cricketing nations ہیں وہ اس کو avoid کرتے ہیں وہاں تک آپ نے دیکھا ہے کیا انڈیا آسٹریلیا ساؤت افریکہ انگلنڈ نیو زیلینڈ ان کی ٹیموں کو کبھی آپ نے دیکھی ہے انڈر نائنٹین کی ٹی ٹوینٹی سیریز کبھی نہیں دیکھی بنگلہ دیش کی بھی نہیں دیکھی ہو پاکستان کھیلتا اور اسی دور میں کھیلتا تو ہم نارے سکولوں میں بھی ٹی ٹوینٹی ٹی ٹین شروع ہو گئی ہماری کلب کرکٹ میں بھی وہاں شروع ہو گئی آپ کو کیا لگتا ہے سپنر کیوں نہیں ملتا آپ کو کریکٹ پلیئر کتنے ہیں آپ کے پاس پانچ پہ دن ہمارے ٹیسٹ میچ کیوں نہیں جاتا کیوں بولر کی سپیڈ تو ایک سو پچاس ہے لیکن دو دو آور میں اسے تیس پینتیس سکور کیوں لگتا ہے پورے ورلڈ کپ میں بیس بیس کے اوبر پاکستان کے علاوہ کس فاس بولر کی ہو رہے ہیں کیونکہ ہماری لائن لیندھ نہیں ہے ہمیں ایک جگہ بولنگ کرانی پڑھائی نہیں کی وہ جو بچے میں ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں جو بھی آپ سکھا رہے ہوتے ہیں وہ فوراں اڈاکٹ کرتا ہے ہم اس ایج کے اندر اس کو غلط طرف لے کریں so the point is to get people to do the right thing first and then اس right platform جس میں basic strong ہو اس کے اوپر آپ build کریں کیونکہ مارڈن کرکڑ میں T20 ایک ایمپورٹنٹ کمرشل ایسپیکٹ ہے T20 کا ورلڈ کپ جیتے ہیں اس کا ذکر وہ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی کہ 50 اوور ورلڈ کپ کا ہے یا ٹیسٹ چیمپینشپ کا ہے وہ کبھی ان کی لائن میں کھڑا نہیں ہوگا سٹیچر میں یا قد میں اور وہ کبھی ایک بڑا تاروف نہیں بنے گا کسی کا کتنی دفعہ آپ کی قوم 2009 کا ورلڈ کپ یاد کرتی ہے مجھے یہ بتائیں 92 آج بھی کرتی ہے حالانکہ یہ T20 سب سے زیادہ دیکھتے ہیں تو باقی تو سارے ابھی انگلینڈ اور انڈیا پانچ مچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے لگے ہیں آسٹریلیا ویسٹ انڈیز سے ٹیسٹ کھیل رہی ہیں ہم ہی ہیں نا جسے T20 کا بخار چڑھا ہوئے اور ہمارے بعد نیوزلینڈ کے بھی ٹیسٹ ہیں ساؤت افریقہ سے ہیں پھر آسٹریلیا سے ہیں تو ہمارا تو کوئی اگلے چودھا ماہ نہ ونڈے ہے نہ ٹیسٹ میچ ہے تو ہمارے لاوہ اور کون ایک ویسٹ انڈیز ہوگی وہ بھی ٹیسٹ کر رہی ہے وہ بھی آسٹریلیا کے ساتھ کھیل رہی ہے ٹھیک ہے تو ویسٹ انڈیز والا اگر ہم حال نہیں چاہتے اپنی کروٹ کا تو ہمیں T20 کے سٹیج پہ بچوں کو کھلانا ہے وہ بڑا وائزلی چوز کرنا بڑے گا اس سے آپ مطلب ناکر نہیں کہہ سکتے T20 کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھیلنا ہی نہیں ہے it's a reality in the world اور اس سے franchise cricket ہوتی ہے players اور officials اور cricket boards بڑا پیسہ کماتے ہیں لیکن look how big nations use it کیا آسٹریلیا سارا سال T20 کھیلتی ہے کیا ان کے player IPL نہیں چھوڑ دیتے جب ashes آتی ہے کیا انڈیا کے player ایک league کے علاوہ کوئی league کھیلتے ہیں ہمارے PCB نے اب جو دو leagueوں کی NOC کا central contract کیا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے feel کیا کہ یہ bench trend تو ہی نہیں ہمارے پاس کدھر گئے لڑکے سارے پہلے آپ نے چھے ٹی میں بنائیں جب عمران بھائی تھے پاکسان کے وزیراعظم انہوں نے کہا جی quality cricket ہونی چاہیے تو quality cricket تو پہلے بھی ہوتی تھی pentangular میں کیونکہ آج ہم ٹیلی ویزن پہ بیٹھے اس platform پہ اپنے طرح میں بتاتے ہی رہتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تو پہلے بھی ہوتی تھی آپ شروع ہوتے تھے 16 region سے 16 region سے آپ art departments میں جاتے تھے art departments کے بعد آپ یہ دو tournament's کے top 100 performers کو 5 teams میں لہا کے pentangular کھلاتے تھے تو آپ کا پورے سال کا filter ہو کے جو top performers تھے وہ آپ کے سامنے آجاتے تھے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ساری cricket ختم کر کے صرف چھے ٹی میں رکھ لی وہ باقیوں نے cricket چھوڑ دی آج آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس player نہیں ہے تو call ابھی بھی انہیں کرانا چاہیے وہ چھے ٹی موقع یا پانچ ٹی موقع pentangular pentangular انیس سو چھوہتر پہ چھتر میں ایج کاردار صاحب نے کرایا تھا ہر سال ہوا ہے میں نے اپنی زندگی میں جتنے سال کھل ہے وہ ہوا ہے ہم تو آپ نے ساری چیزیں نیچے سے گھر کی چھتر اکھلی اور ساری بیس نیچے سے اڑا دی اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچے کچھ نظر نہیں آرہا تو کدھر سے نظر آنے تو غلط policies کا نتیجہ ہے اور جب آپ بھاشاوں کی طرح implementation کرتے ہیں جب آپ merit کا خیال نہیں رکھتے جس کو چاہتے ہیں جو مرضی لگا دیتے ہیں وہ آکے آپ آگے سے اپنی نہیں اے بی سی شروع کراتا ہے تو پھر آپ تو کبھی بھی اس پروسیس میں ہے ہی نہیں اس پاتھوے میں ہے ہی نہیں کہ جس کے اینڈ پہ پروگریشن نظر آئے آپ کا تو ہر بندہ آکے کہ وہ کہتا ہے پشلی سڑک خراب بنیا اس کو توڑو اب دوبارہ زیرو سے شروع کریں ڈیڑھ کلومیٹر اس سے بنتی نہیں پھر وہ چلا جاتا ہے پھر دوبارہ ٹوٹتی ہے تو آپ تو پاکستان ٹیم کی یہ بھی آپ کے خیال میں اسی وجہ سے خراب ہے کہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں ان کو خود زیادہ بہتر طریقے سے وہ سوچ نہیں پاتے یہ ساری چیزیں نا جنرل نولیج اور پڑھائی سے بھی بڑی جڑی ہیں اب فٹنس کا کونسپٹ کیا ہے ہمارے ہاں کیمپلا کرالو فٹنس ٹریننگ کرالو اچھی بات ہے وہ کنڈیشننگ کیمپس ہوتے ہیں فٹنس is a lifestyle it can not be an occasional thing یہ وہ نہیں ہے کہ شادی آئی تو پالر چلے گے تیار ہو گیا you can't you know do that آپ نے فٹنس ایک lifestyle رکھنا ہے آپ کی نیٹریشن ایک lifestyle ہے اگر آپ انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہیں آپ نے کئی سال وہ اپنے پیٹنس کو فولو کرنا ہے کھانے پینے کے sleep کے آپ کا ٹرپل پی آپ کو پتا آنا چاہیے which is called the peak performance pyramid آپ کو ٹرینروں کو یہ نہیں پتا فٹنس ٹیسٹ لینا کب ہے وہ ناجتے کی ٹیبل پہ آکے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کا فیٹ ٹیسٹ کرنا بہت پہلے بھی بڑی دفعہ دیا ہے شاید یاد کرنا مشکل ہے تو بات یہ ہے کہ concept اس کی سمجھ کب کیا کرنا ہے ڈیفرنٹ باڈی ٹائپ ہے ہر ہیومن بینگ کا فنگر پرنٹ کا پیٹن ڈیفرنٹ ہے لائک وائز اس کی باڈی کا بیہیوئر ڈیفرنٹ ہے وہ سیم خوراک کو ڈیفرنٹ طرح ریاکٹ کرتی ہے اس کا threshold کیا ہے اس نے کام کہاں سے پکڑنا ہے ایک بندے کا اگر کام ہے میڈل آرڈر میں جا کے بیس گندوں میں پچاس کرنا ہے تو اگر اس کی باڈی پر مسل نہیں ہوگا تو دائرہ پار نہیں ہوگا اور نہیں ہو رہا ہم سے ہمارا پلیئر باہر آتا ہے لگتا سکول کی ٹیم آگئی ہے جب ساؤت افریکنز، نیوزیلینڈرز، آسٹریلینز آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایتھلیٹس آئے اندر ہمارا فٹنس تھرشولڈ وہ نہیں ہے پچھلے چھ سات ماہ میں تو فٹنس کا کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا اور اب کے چار پانچ پلیئرز شان مسود، ریزوان ہو گئے بابر واس ایک ایک فٹر پلیئرز کچھ بولرز نے اپنے آپ کو بڑا اچھا فٹ رکھا ہوا لیکن باہر ان لاج تو فٹنس کا کونسپٹ ہی نہیں ہے تو کس نے لے کر آنا ہے آپ کو پروفریشنلز چاہیے آپ کیا کرتے ہیں کبھی کسی کو لگا لیتے ہیں میڈیکل کا ہیڈ کبھی کسی کو ٹریننگ میں لے آتے ہیں کبھی کسی کو ہر سال ڈومیسٹک میں نئے لڑکے ہوتے ہیں اور ہر سال کی ایک نئی روٹین ہوتی ہے فٹنس کا کلچر کتنے جم بنے ہیں پاکستان کے اندر مجھے بتا دیں کتنے ہائی پرفارمنس سینٹر میں جدید ایکوپمنٹ پڑا ہوا ہے دو ہزار چار میں ساؤت افریقہ کا ہائی پرفارمنس سینٹر اپریٹوریا میں پاکستان کی اے ٹیم ادھر گئی تھی میں اس کا حصہ تھا ادھر وہ مشینری تھی جو آپ کے ریپس کو دیکھتی ہے کہ آپ ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں تو آج تک کسی نے وہ نہ دیکھا نہ سنا بیس سال گزر گیا اس بات کو آپ کے تو خیالات ہی ہو رہا ہے ساڑے انٹرسٹ ہی ہو رہا ہے جناب آپ کے پاس نہ میرٹ ہے نہ نولیج ہے اور اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کامپیٹنٹس جو ٹولہ ہے وہ مل کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ اس کو ایسا ٹیک کرتا ہے کہ کہ یہ آ گیا تو ہم نہ سارے ایکسپوز ہو جائیں تو انفورچنیٹلی ان لوگوں کی پذیرائی بھی ہیں ان کے پاس میڈیا میں لوگ بات کرنے والے بھی ہیں ان کی پہنچے بھی ہیں تو ٹھیک ہے یا وہ پہنچیں گے اینڈ تک تو یا کرگٹ پہنچے گی ایک ٹیم ایک چیز ہی پہنچے گی کرگٹ نیچے جا رہی ہے پھر اس کا مطلب آپ کو لگتا ہے اوپر تو نظر نہیں آرہی مجھے تو پھر آپ دیکھ لیں کہاں جا رہی ہے یہ جو سیلیکشن ہے اس کے لیے کوئی خاص قسم کی فالیسی کی ضرورت ہے تحریری طور پر یا سمجھ بوٹ کی ضرورت ہے میرٹ میرٹ کا قتلیں ہاں بند کر دیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں جس پلئر کو آپ نے کھلانا ہے آپ مجھے بتائیں نا فور اگزمپل انڈیا آسٹریلیا میچ کر رہے ہیں اسی وقت ان کی اے ٹیمیں آپس میں میچ کر رہے ہیں ساؤت ایفریقہ اور دوسری ٹیم کھے رہے ہیں اسی وقت ان کی اے ٹیمیں آپس میں میچ کر رہے ہیں ہماری اے ٹیم کدھر ہے بوڑی کوئی دل نکالتا ہے تین سال بعد تو زمابے جا کے کھیلاتے ہیں ادھر بھی جا کے پانچ ونڈے میچوں میں ہمارے شہدادوں نے تین کپتان بدل دیئے یعنی ایک ٹور آیا انہوں نے کہا تین بندینوں کپتان بنا دو یا وٹیور دی ریزن وار آپ تو اپنا مزاق خود اڑواتے ہیں ایک زمبابے جو کہ حالات سے کہلے کہ بہت حالات خراب جس ملک کے اور وہ کتنی دیر ٹیسٹ کرکٹ سے باہر رہے اور کبھی وہ کوالیفائنگ راؤنز میں ہوتے ہیں بچارے کبھی کہیں ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ نے پانچ ونڈے اے ٹیم کے شہینز کے تین کپتان بدل دیئے ٹھیک ہے لیکن ان ٹیموں کے ساتھ جو کوش تھے وہ تو راستے میں جاز بدل لیتے ہیں اگر ان کے واپسی کے راستے میں کوئی اور ٹیم باہر نکر ہی ہوتا ہے وہ اس میں چڑھ جاتے ہیں بنایا کیا آپ نے پاکستان کے پاس آج کوئی کالٹی آف سپنر نہیں ہے آپ کے پاس کوئی ٹیسٹ میچ کا سپنر نہیں ہے آپ کو راؤنڈروں کے ساتھ جانا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس میڈل آرڈر میں کچھ نظر نہیں آرہا آپ کا فاسٹ بولر کوئی فٹ نہیں ہے اور جن کا آپ بوسٹ کرتے ہیں کہ ایک سو چالے سے اوپر ہیں وہ ٹیسٹ کرکٹ کھلنا نہیں چاہتے وہ فرسٹ کلاس کھلنا نہیں چاہتے تو نہ تو آپ نے کرکٹ کا کونسپٹ سمجھا سمجھا ہے نہ آپ نے رائٹ پات کے اوپر لڑکے پرپیر کی ہیں ٹیکنیکل ٹرمز میں ہیں انڈیا میں سکول کرکٹ تین دن کی ہے ہمارا ٹی ٹین کا میں آجا ہوں وہ بھی سکول آسان کرتے ہیں بچوں کو ہی کہتے ہیں کہ ماباب سے پیسے لے آؤ وہ ہی گراؤنڈ بک کرائیں وہ ہی سارا کچھ کریں وہ تو اپنا حصہ ڈالتے ہی نہیں ہیں وہ اس کو ایکسٹرا کرکلر کہتے ہیں ویراز سپورٹ ہیس ٹو بی کو کرکلر جو اتنی بڑی قومیں دنیا میں ہیں جو سوپر پاورز ہیں وہ اولمپک ٹیبل پہ بھی اوپر ہیں تو سپورٹ کا کنیکشن ہے لوگوں کی لائف میں اچھی پروگریس سے اچھے فیصلوں میں ان کی منٹل سٹرنٹھ میں ان کی فیزیکل ویل بینگ میں ان کی ڈسین میکنگ میں سپورٹس کا بہت بڑا جو ہے نا کہلے کہ اس کی لائف میں حصہ ہے شاید آپ کو ہسٹری پڑھنی اتنی کام نہ ہے کام تو وہ بھی آتی ہے لیکن سپورٹ کا جو لیسن ہے نا وہ آپ کی لائف میں بار بار کام آتا ہے اور یہ وہ چیز ہے جو جب سکول بنانے کی انو سی آپ کی کوئی بھی دارت دیتا ہوگا تو وہ دیکھتا ہی نہیں ہے گلی میں سکول ہے گھر میں سکول ہے وہ بچارے باقیوں کا بھی راستہ روک دیتے ہیں اندر بچے سکویز ہوتے ہیں بار سڑکیں سکویز ہوتی ہیں یہاں کوئی سپورٹس کا کونسپٹ ہے سب سے سستہ ٹیچر آپ کا سپورٹس کا ٹیچر ہوتا ہے کسی بھی سکول میں چلے جائیں جائیں کسی مہنگی سے مہنگی یا انیورسٹی میں چلے جائیں سب سے کم پیڈ اور انون آدمی جو ہوگا نا وہ سپورٹس کا ٹیچر ہوگا بچارہ کیونکہ اس کا فیئر شیئر نہیں ملے گا وہ برابری کا ٹیچر کے ساتھ اس کے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا ہوگا تو آپ کی تو سپورٹ کے اوپر تنگ نظری ہے اور کرکٹ ہم چلا رہے ہیں کرکٹ آئی سی سی چلا رہے ہیں باہر سے پیسے آ رہے ہیں جناب یہ بڑے لوگوں کو خوش فہم ہی ہے کہ ٹیکسپیئر کا پیسہ ہے ایک روپیا بھی نہیں ہے ان کا ٹیک ہے نا یہ سارے کرکٹرس ٹیکسپیئر ہیں پی سی بی ٹیکسپیئر ہیں یہ پیسہ باہر سے آتا ہے اور خدا نہ خاصتہ یہ ہم پہ پڑ جائے اللہ نہ کرے تو باقی کھیلوں کا جو حالات ہیں وہ بڑی جلدی یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتے ہیں ابھی تو ان کے پاس ریسورسز ہیں کیونکہ باہر سے آتے ہیں تو ہائرنگ ایکپمنٹ یہ وہ جو جدید چیزیں آپ کو نظر آتی ہے براڈ کاسٹنگ اچھی نظر آتی ہے باہر کے لوگ کیمس آنا جانا یہ وہ وہ پیسے آپ کے نہیں اٹیکس پر آتی ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں بڑھ سب یہ شاہین آفریدی بابر آزم محمد رضوان پاکستان کے تین حارس صوف تین چار نمائیں کھلا رہی تھے جن کی وجہ سے پاکستان نے گدشتہ دو تین برس میں کافی کامیابیاں ساتھ میں اور لوگ بھی حصہ اس میں ڈالتے رہے ان کی کارکرگی درہ زوال یا تنظلی کا شکار ہے آپ کو لگتا ہے کہ کہ یہ تبدیلی آئی ہیں اگر بورڈ میں آتی ہیں یا کوچنگ سٹاف میں آتی ہیں وہ ذہنی طور پر کھلاڑی پر سکون نہیں جاتے تو خراب ہوتی ہے کارکرگی دیکھیں اگر انسٹیبل ہوں گئے ڈسین میکنگ والے کارنرز جو ہیں تو ڈیفرینٹلی اس سے چیزیں افیکٹ ہوتی لیکن پاکستان میں کیا یہ پہلا گروپ ہے جس کے ساتھ یہ ہوگا پاکستان میں کیا پہلی بار یہ ہوگا ہے کیا اس سے پیچھے یہ نہیں ہو اور کیا یہ اس سے پہلے کوئی سیریز نہیں آرہا یہ تو آخری سیریز دوزاری کس میں جیتے ہیں یہ ایشیا کپ اور یہ ساری چیزیں یہ تو چھے آٹھ ماہ کی ساری بات ہے یہ تو آخری سیریز جو ہے دوزاری کس میں جیتی ہے ٹیم یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو میڈیا ایکسیس ہے نا وہ ایسی پکچر پینٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ سننے والے کو لگتا ہے یہ تو بڑا ظلم ہو گیا یہ سارے سچے ہیں جبکہ اگر آپ اس کو ایکچول فیکٹس میں جائیں آپ کو تو سیریز جیتے عرصے ہوگئے اچھی سیریز جیتے ٹھیک ہے نا تو آپ اگر فیکٹ فائنڈنگ چاہتے ہیں تو چار سال کی اگر میں پاکستان کسی بھی کام میں لیڈ کر رہا ہوں فار اگزامپل یا کوئی بھی کام میرے ذمہ ہے چار سال میں اگر اس کے پیچھے مٹیریل نہیں بچتا اگر اس کے پیچھے پلئیر نہیں تیار ہوتا ہے اگر اس کے پیچھے آپ کے پاس سیکنڈ آپشنز تیار نہیں ہے بینچ ٹرینٹھ نہیں ہے تو کس کا قصور ہے کس نے بنانی تھی ہو ٹھیک تو یہ کس نے بنانی ہے یہ سوال آپ لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان ٹرکٹ کے فیصلے کرتے ہیں بڑھ سب آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین کرام آپ نے وقت دیا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے حافظ محمد عمران زور کا جوڑ کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی